اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل سوفیہ بطول امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو چھائیوں کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کو اپنا مو چھپانا پڑتا ہے لوگوں سے اور ان کے سامنے جاتے شرم اندگی ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے آپ نے سکپ نہیں کرنی تب ہی آپ کو سیتنا سے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ایڈ کیا ہے تو یہ ہماری پروبلم اچھائیوں کی ختم ہوئی ہے سیون ڈیز میں آپ کی اچھائیاں ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے یہ انڈا لے لینا انڈا ویسٹ نہیں کرنا پکا کے بے شک آپ کھا لیں اس کے بعد یہ وائٹ وائٹ اس کے اندر ہوتا ہے یہ نکال لیں اور اسے پھیک دیں اس کے بعد آپ نے انڈے کے چھل کے لے رہے ہیں انہیں چاہے دھونا ہے تو دھوکیں خوشک کرلیں میں تو صفائی پسند ہوں میں تو دھوکیں پھر اسے خوشک کر کے پھر اس طرح اس کو کوٹتے ہیں اس کا بلکل فائن سا چوپ سی جو ہے نا پورڈر بنالیں اس میں صحیح طرح سے نہیں بنتا تو آپ اس کو نا اس میں بلینڈر میں جو ہوتی نا چوپر مشین ہوتی ہے جو چوپ کرنے والے اس میں چوپ کرلیں آپ نے اس کی پیسٹ بنالیں اس کو اس طرح سے آپ پیسٹ بنالیں گے پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے انگور انگوری جو سرکہ ہوتا ہے نا وینگر وہ لینا ہے آپ نے وہ لے کے آپ نے اس کے اندر آئیٹ کر لینا ہے دیکھیں بیسک سی چیزیں بتا رہی ہوں میں بہت ہی سستی چیزیں بتا رہی ہوں جس سے آپ کو ریزرڈ ملیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اتنے مہنگے مہنگے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں بلکل کم ہونے کے بجرد چھائیاں زیادہ ہی ہو جاتی ہیں اور آپ نے پھر اس کے اندر ہنی آئٹ کر لینا ہے اور اس سے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ نسکہ نہ آپ کو نقصان دے گا بلکہ آپ کو فائدہ ہی دے گا آپ کو ریزرڈ ہی دے گا تو آپ یہ سیون ڈیز یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست ریزرڈ ملنے والے آپ کہیں گے کہ واقعی بطول نے آپ کو بہت ہی اچھا نسکہ بتایا ہے تو آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ریزرڈ ملیں گے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری حوصل آفزائی کے لیے پلیس جلدی سے سبسکرائب کر دیں تقریباً آپ نے اس کو 15-20 منٹ تک لگانے اور اس کے بعد واش کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزرڈ ملنے گے تو امید لے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ہمیشہ خوش رہی ہے ہستے مسکراتے رہے ہیں خود بھی خوش رہی ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں موسیقی